یہ خوف تھا اس آدم کھور کا جسے نام دیا گیا تھا چمپاوت کی شیطان اس کی وجہ سے گھاٹیوں میں ہواو کی جگہ موت کی چیخیں گنجنے لگی تھی خوبصورت پہاڑوں کی پگڑنڈیوں پر اب ملنے لگے تھے خون کے دبے جو جنگلوں میں ختم ہوتے تھے انسانی ماس کے بکھرے ٹکڑوں کے بیچ چمپاوت کی راکشسی یا چمپاوت کی آدم کھور اس کے کئی نام ہیں اس کے آتنگ کی شروعات بیسویں صدی کے ساتھ ہوئی اس نے نیپال اور کماؤ کے علاقے میں اتنی دہشت فیلائی تھی کہ لوگ رات کو تو دور دن میں بھی اپنے گھروں سے بھار نہیں نکلتے تھے جنگلوں میں درجنوں بچوں پورشوں اور مہیلاؤں کا اپنے نشانہ بنا چکی تھی اس کو دیکھنے والا زندہ نہیں بچ پاتا تھا سرکاری دستاویجوں کے انسار اس بھاگین نے 436 لوگوں کو اپنا نیوالہ بنایا تھا لیکن اصل میں یہ آکڑا اس سے کہیں زیادہ ہو سکتا ہے پوری دنیا میں اتنی زیادہ سنکھیا میں کسی بھی بھاگ نے انسانوں کو نہیں مارا تھا بھارت میں پائے جانے والے بھاگ رویل بینگول ٹائگر کی اونچائی پنجوں سے لے کے کندوں تک 84 سینٹی میٹر سے 116 سینٹی میٹر تک ہو سکتی ہے اور ان کے سر سے لے کے ان کی پوچھ تک کی لمبائی 160 سینٹی میٹر سے 200 سینٹی میٹر تک ہو سکتی ہے ان بھاگوں کا وزن 200 کلو سے 300 کیجی کئی بار اس سے بھی زیادہ دیکھا گیا ہے 3 سے 4 انچ لمبے کینائن دات اور لگوک اتنے ہی لمبے ریزر جتنے شار پنجوں سے 65 کلو میٹر کی رفتار سے بھاگ کے کسی بھی جانور کو یہ دگوچنے میں سکشم ہے ان کی بائٹ فورس 1050 PSI کی ہے جس سے کسی بھی جانور کی ریڈ کی ہڈیے سیکنڈز میں توڑ سکتے ہیں ان کے وزن کا 70% کیول مسلز کا بنا ہوتا ہے اور ہرن سے لے کے ہاتھی بھالو اور جنگلی سور یہ کسی بھی جانور کا شکار کرنے میں سکشم ہے اسی کی وجہ سے ان کو کیلنگ بیس کہا جاتا ہے کیا ہو جب یہ کیلنگ بیسٹ انسانوں کا اپنا شکار بنانے لگ جائے انسانوں کا اپنا نوالہ بنانے لگ جائے تو آئیے آج بات کرتے ہیں ایک ایسی ہی ٹائگرس کی تو اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے نیپال سے 19 شتابدی کے مدے میں نیپال میں شاہ راجہ کا شاشن ہوتا تھا اور نیپال کے دکشن میں ترائی کے علاقے میں ایک جنجاتی پائی جاتی تھی تھارو جنجاتی جن کا مکھے کام تھا ہاتھیوں کو ٹیم کرنا ہاتھیوں کو پرشکشت کرنا ان کو پالتو بنانا ہاتھیوں کو پالتو بنا کے وہ ویپار میں سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے کام ملاتے تھے لیکن ہاتھیوں کو پرشکشت کرنے کا ان کا پرمک کارن تھا نیپال کے راجہ شاہ کی مدد کرنا جب کبھی نیپال کے دکشنی راجوں سے نیپال پر آکرمن ہوتا تھا تو شاہ راجہ تھارو جنجاتی کی لوگوں کی اور ان کے ہاتھیوں کی مدد سے اس حملے کو روندنے میں کامیاب ہوتے تھے لیکن ساتھ میں ان ہاتھیوں کا ایک اور استعمال کیا جاتا تھا باغ شکار پہ باغ شکار کو اس میں بڑا ہی سیکرڈ ایک ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جاتا تھا یہ ایک ریچول تھا جس میں راجہ ہاتھیوں پہ سوار ہو کے جنگلوں میں شکار کے لیے جاتا تھا اور باغوں کا شکار کرتا تھا اس طرح سے نیپال کے راجاؤ اور تھارو جنجاتیوں کے بیچ میں ایک بہت ہی اچھا بونڈ بنا ہوا تھا لیکن انیسویں شتابدی کے بدے میں نیپال میں ایک ریولٹ ہوا اور ستہ واسطوی کے روپ سے نیپال کے پردان منطریوں کے ہاتھ میں آنے لگ گئی اس سمے کے پردان منطری رانا جنگ بہادر جن کا جھکاؤ بریٹیش ہرس کے ساتھ زیادہ تھا اور بریٹیش ہرس کا سب سے مین ادیش تھا جو جو دیش انہوں نے گلام بنا رکھے تھے وہاں سے زیادہ سے زیادہ کچھا مال اپنے دیش میں بھیجنے کا ان کا مکھہ وہ دیش تھا انہوں نے دھیرے دھیرے بریٹیش ہرس کا رہاکار اڑا بنے تھارو جنجاتی لوگوں کا دمن کرنا شروع کیا اور ترائی کے علاقے میں جتنے بھی جنگل تھے ان کا صفائیہ کر کے ان کو کھیتوں میں تبدیل کر دیا بڑے پیمانے پر جنگلوں کا صفائیہ کیا گیا ان کھیتوں میں اب گہوں اور دھان کی کھیتی ہونے لگ گئی ان جنگلوں کا صفائیہ کرنے سے سب سے زیادہ افیکٹڈ تھے جنگلی جانور سب سے برا اثر پڑا باغوں کے اوب ایک باغ جس کی ٹیریٹری تیس سے لے کے چالیس سکوئر کلو بیٹر ہوتی تھی اب وہ شرنگ ہو چکی تھی ان میں آپس میں ٹیریٹریال فائٹ ہونے لگ گئی تھی وہ اپنے علاقوں کو چھوڑ گئے اب نئے علاقوں کی تلاش میں انسانوں کی بستی کے پاس پہنچنے لگے تھے اتنے بڑے پریورتن کے بعد ایک ایسی چیز تھی جو اب بھی چلن میں تھی وہ تھی باغوں کا شکار پہلے اسے سیکرٹ ریچول کی طرح مانا جاتا تھا لیکن اب یہ کھیل میں تبدیل ہو چکا تھا ٹارہ سو پچھتر سے لے کے انیس سو پچیس تک اس کھیل میں ہی کھیل کھیل میں لگ بک اسی ہجار باغوں کا شکار کیا گیا انگریزوں کے دوارہ ان کے شکار کے لیے بندوں کو رائیفلوں کا استعمال کیا جاتا تھا پر ضروری نہیں ہے کہ رائیفل سے نکلی ہر گولی کسی باغ کا شکار کرنے میں کامیاب ہو جاتی تھی بہت سی گولیاں ایسی تھی جو ان کو اپنگ بنا دیتی تھی ان کو اس قدر غیل کر دیتی تھی کہ اپنا جو نیچورل پری ہے وہ کرنے میں اب اسمرت تھے شکار کے دوران چلی گولیوں سے بچے ہوئے ٹائگر اپنی جان بچا کے جنگلوں کی طرف بھاگ گئے اب ترائی کے علاقے میں زیادہ جنگل بچے نہیں تھے انہی ٹائگرس میں سے ایک ٹائگرس جس نے نیپال کے روپل گاؤں میں جا کے اپنی ٹیریٹری بنائی تھی اس نے سب سے پہلے اپنا شکار بنایا ایک تھارو جنجاتی کے کسان کو جو اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا ایسا انمان لگایا گیا ہے کہ وہ شکار پر نکلی تھی کسی مویشی کے انسانوں کی بستی کے قریب آئی تھی تاکہ کسی مویشی کو اپنا شکار بنا سکے لیکن کوئی کسان جھک کے اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا تو ایکسیڈنٹلی اس باگین نے اس انسان کا شکار کیا اور اس کو لے جا کے پہلی بار انسان کے ماسک کا سواد چکھا تب اس باگین کو لگا ہوگا کہ یہ انسان کو بھی کھایا جا سکتا ہے اور انسان اتنا آسان شکار ہے نہ تو اس میں ہاتھیوں اور گینڈوں جتنی طاقت ہے اور نہ ہی یہ ہرنوں کی طرح تیج بھاگ سکتے ہیں اس سے آسان شکار کیا ہو سکتا ہے اسی طرح یہ سلسلہ شروع ہوا اور روپل گاؤں سے ہر روج کسی نہ کسی گھر سے کوئی نہ کوئی انسان گائب ہونے لگا دھیرے دھیرے لوگوں کی سمجھ میں آنے لگ گیا کہ یہ کسی باگ کا کام ہے جب ان کو خون کے دبے ملنے لگے اور جنگلوں میں ان انسانوں کے اوشیش ملنے لگے اب تک اس باگین نے قریب دو سو لوگوں کو اپنا نیوالہ بنا لیا تھا اب ان تھارو جنجاتی کی لوگوں کی مدد کے لیے نیپالی سینہ بھی آ گئی تھی ہجاروں لوگوں کی بھیڑ اور نیپالی سینہ نے گھیرہ بنایا اور اس ٹائگرس کو نیپال کے دکشڑ میں پڑھنے والی شاردہ ریور جسے کالی ندی بھی بولا جاتا ہے کی طرف خدیڑ دیا باگ بہت ہی اچھے تیراک ہوتے ہیں اور یہ باگین تیر کے نیپال کے دکشڑی باگ کی شاردہ ریور کو کروز کر کے اب بھارت میں پرویش کر چکی تھی اور بھارت میں پرویش کرتے ہی سب سے پہلے اس ڈینٹری کری چمپاوت میں اب اس ٹائگرس کا نیا ہنٹ گراؤن تھا چمپاوت جیلا جو اترا ہنٹ کے اتری بھاگ مستی تھے دھیرے دھیرے کر کے اس نے چمپاوت میں اتنی دہشت قائم کر دی لوگوں نے کام پہ جانا بند کر دیا تھا لوگ اپنے گھر سے باہر بھی نہیں نکلتے تھے ایسا بولا جاتا ہے کہ ہر ایک انسان کو مارنے کے ساتھ ہی یہ ٹائگرس پہلے سے زیادہ کھنکھار ہو جاتی تھی اور وہ صبح یا شام کے دھندل کے یا رات کے اندھیروں کی بجائے دن دہاڑے ہی انسانوں کا شکار کرنے لگی نینی تال میں اس سمیں ڈپٹی کمیشنر تھے چارلز برثوڑ جنہوں نے بہت سارے شکاریوں کو اس باگن کو مارنے کے لئے بھیجا لیکن سب ہی اصفل رہے اس کے بعد انہوں نے اپنے ایک فرینڈ ایڈورڈ جیمز کوربٹ جن کو پیار سے ان کے دوست جیم کوربٹ بھی بلاتے تھے ان کی مدد مانگی جیم کوربٹ نے اس سے پہلے کسی باگ کا شکار نہیں کیا تھا لیکن وہ جنگل اور جنگلی جانوروں کے برتاؤ کے بارے میں پکھو بھی جانتے تھے جیم کوربٹ صاحب نے اس باگن کو مارنے کا فیصلہ لیا لیکن ساتھ ہی دو شرطیں ڈپٹی کمیشنر برثوڑ کے سامنے رکھی پہلی کنڈیشن یہ تھی کہ اس باگن کو مارنے کے لئے جتنے بھی نام سرکار دورہ زاری کیے گئے تھے جتنی بھی باؤنٹی جاری کی گئی تھی ان سب ہی کو واپس لیا جائے کیونکہ جیم کوربٹ صاحب باؤنٹی ہنٹر نہیں کہلانا چاہتے تھے وہ پیسو کے لئے کام نہیں کرنا چاہتے تھے ان کا مین مقصد تھا کہ لوگوں کو اس باگن کی دہشت سے نجات دلائی جائے دوسری ان کی شرط تھی کہ جتنے بھی شکاریوں کو اس باگن کو مارنے کے لئے لگایا گیا ہے ان سب ہی کو واپس بلائے جائے کئی ایسا نہ ہو کہ ان شکاریوں کی گولی سے جیم کوربٹ صاحب بھی شکار بن جائے یہ سال تھا انیس سو سات کا اور گرمی کے دنوں کی شروعات ہو چکی تھی ابھی جیم کوربٹ صاحب کو اپنے دوست جو نینی تال کے ڈپٹی کمیشنر تھے آش واشن دیئے صرف ایک ہفتہ ہی ہوا تھا کہ ان کو خبر ملی پاوت کے دھونا کٹ کے پاس بسے ایک گاؤں جس کا نام تھا پالی میں کچھ مہلائیں لکڑیا بیننے کے لئے جنگل گئی تھی تب ہی ایک مہلائیں گردن پر پنجے کا مجبوط وار ہوا یہ وار کیا تھا اسی باگن نے اس مہلائیں کی بس ایک گھٹی سی چیخ ہی نکل پائی پھر اس باگن نے اس مہلائیں کو اپنے جبڑوں میں دبایا اور جنگل میں گھسیٹ کے لے گئی باقی کی مہلائیں نے شور مچایا اور گاؤں میں پہنچ گئی گاؤں سے پچاس سے ادھیک لوگ لاتھی اور ڈنڈے لے کے آ چکے تھے لیکن کسی کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ جنگل میں جایا جائے کیونکہ لاتھی اور ڈنڈوں کے بل پر اس باگن کا سامنا نہیں کیا جا سکتا تھا جیسے ہی یہ خبر جیم کوربیٹ صاحب کو پتہ چلی وہ اپنے ساتھ چھے لوگوں کو لے کر اس جگہ کے لئے نکل گئے جو لگ بگ ساٹھ کلومیٹر دور تھی اس جگہ تک پہنچنے میں جیم کوربیٹ صاحب کو کچھ دن لگنے والے تھے کچھ دنوں بعد جب جیم کوربیٹ صاحب نے اس گاؤں میں انٹری کی تو اس گاؤں کی حالت دیکھ کے انہیں ایسا لگا کہ وہ کسی بھوتیا گاؤں میں آگئے ہیں ایسا اکثر ہوتا تھا کہ جیم کوربیٹ صاحب کسی گاؤں میں جاتے تھے تو سب سے پہلے اس گاؤں کا مکھیاں ان کا سواگت کرتا تھا گاؤں کے بچے بوڑھے اور جوان سب لوگ جیم کوربیٹ صاحب کو گھیر لیتے تھے لیکن اس گاؤں میں پرویش کرنے کے بعد انہوں نے پایا کہ کوئی بھی اپنے گھر سے نہیں نکلا تھا اور اس گاؤں میں ایک عجیب سی درگند فیلی ہوئی تھی کافی دیر تک انہیں وہاں پہ کوئی انسان نہیں دکھائی دیا جیم کوربیٹ صاحب نے اور ان کے ساتھ گئے لوگوں نے جنگل سے لکڑیاں اکھٹی کی اور گاؤں کے اہاتے میں ہی اس میں آگ لگا دی دھیرے دھیرے لوگوں نے اپنے گھروں سے نکل کے ان کے پاس آنا شروع کر دیا گاؤں والوں کی آنکھوں میں ایک عجیب سا ڈر تھا ڈر ان کی آنکھوں سے جھلگ رہا تھا گاؤں والوں نے بتایا کہ انہوں نے پچھلے پانچ دن سے اپنے گھروں سے باہر قدم بھی نہیں رکھا ہے پانچ دن سے کچھ نہیں کھایا ہے اس باغین کے ڈر سے وہ گھر سے باہر ہی نہیں نکلے ان کو بالوم تھا کہ وہ باغین آس پاس ہی گھوم رہی ہے پوری پوری رات وہ باغین ان کے گاؤں کے چکر لگاتی تھی دہاڑتی تھی گھراتی تھی گاؤں والوں نے بتایا کہ ان لوگوں کے پاس ہتھیار نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے جنگل میں جا کے اس عورت کو بچانے کی کوشش نہیں کی ہتھیار نہ ہونے کا کارن بریٹش سرکار تھی جنہوں نے کسی بھی بھارتیے کو ہتھیار رکھنے پر پابندی لگا دی تھی کیونکہ بریٹش سرکار کو ڈر تھا کہ کئی پھر سے ریولٹ نہ ہو جائے جب یہ جنگل کی طرف گئے تو اس ٹائگرس نے ان کی طرف بہت ہی زور سے رور کیا اور ان کی طرف چارچ کیا تب ان لوگوں کے پاس کوئی اور چارہ نہ بچا سوائے بھاگنے کے جم کوربیٹ صاحب نے گاؤں والوں سے مدد مانگی کی انہیں اس شکار کی جگہ پہ لے کے جائے جائے لیکن گاؤں والوں نے صاف منا کر دیا کیونکہ جم کوربیٹ صاحب سے پہلے بھی کچھ شکاری یہاں پہ آئے تھے جو اصفل ہو کے گئے تھے ان لوگوں کو جم کوربیٹ صاحب پر وشواس نہیں ہو پا رہا تھا کی کیا یہ بھی اس باگن سے انہیں نجات دلا پائیں گے اب کوربیٹ صاحب کے سامنے دویدہ تھی کیا وہ کیا کریں اس سے پہلے انہوں نے کسی باگ کا شکار نہیں کیا تھا حالکہ وہ ٹائگرز کے بیہیوئر کے بارے میں اچھی طرح سے جانتے تھے لیکن کسی ٹائگر کا شکار کرنا اور وہ بھی مین ایٹر کا یہ ان کے لئے ایک دم نیا ایکسپیرنس تھا دھیرے دھیرے اندھیرہ ہو چکا تھا گاؤں والے اپنے گھروں میں لوٹ چکے تھے تب جم کوربیٹ صاحب نے اکیلے ہی اس جنگل میں جانے کا فیصلہ لیا اور نکل گئے اس باگن کا شکار کرنے کے لئے جم کوربیٹ صاحب گاؤں کے کنارے جہاں سے جنگل کی شروعات ہوتی تھی وہاں پہ ایک پیڑ کے تنے کے سہارے اپنی پیٹھ لگا کر بیٹھ گئے جنگل کی طرف مو کر کے جس طرف سے باگن گاؤں کے چکر لگانے آتی تھی ایسا بولا جاتا ہے کہ جب کسی انسان کو باگ کی ایک جھلک دکھائی دیتی ہے تو اس انسان کو اس باگ کی ایک جھلک دکھنے سے پہلے وہ باگ اس انسان کو سو سے زیادہ بار دیکھ چکا ہوتا ہے اندھیرے میں ٹائگر انسانوں کے مقابلے چھ گناہ زیادہ دیکھ سکتا ہے ٹائگر کی پپل روڈ ریسپٹرز کی بنی ہوتی ہیں اور ان کی آنکھوں کے سل کسی بھی لو لائٹ کے لیے بہت ہی جیدہ سنسٹیو ہوتی ہیں ہلکی سی مومنٹ کو بھی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں اور باگوں کی سننے کی شمتہ بھی بہت اچھی ہوتی ہے باگوں کے پنجے نیچے سے پیڈرڈ ہوتے ہیں جن کی مدد سے وہ کسی بھی گھنی جھاڑیوں کے بیچ سے بلکل سائلنٹلی نکل سکتے ہیں بینہ کسی شور شرابے کے اس میں چاندنی رات تھی اور ٹائگر آسانی سے دیکھ سکتا تھا جنگل کے پار رات کہہ راتی گئی جمکوربٹ صاحب پوری رات اس پیڑ کے سہارے اپنی پیٹھ لگا کے بیٹھے رہے صبح ہونے پر جمکوربٹ صاحب نے بتایا کہ رات کو ان کو ہیلوسینیشن ہوا درجن و باگ ان کی طرف چلے آ رہے ہیں انہیں معلوم تھا کہ اس باگن نے انہیں ضرور دیکھا ہوگا اس نے انسان کا شکار پیٹھ بھرنے کے لیے کیا تھا نہ کی کسی کھیل کے لیے اور وہ شکار کر چکی تھی اسے کھا چکی تھی اب اسے جمکوربٹ صاحب میں کوئی انٹرس نہیں تھا صبح ہونے پہ جب گاؤں والوں نے دیکھا کہ کوربٹ صاحب پوری رات اس پیڑ کے تنے کے سہارے بیٹھے رہے اس باگن کے انتظار میں تو ان لوگوں نے کوربٹ صاحب پہ وشواس کرنا شروع کر دیا اور ایک بڑی ہی دکھت کہانی بتائی کہ اس گاؤں کے کنارے پہ ہی ایک جھوپڑی میں ایک آدمی اپنی پتنی اور اپنی پتنی کی چھوٹی بہن کے ساتھ رہتا تھا ایک دن اس کی پتنی اور اس کی چھوٹی بہن جنگل سے پشو کے لیے چارہ لینے کے لیے گئی تب ہی جھاڑیوں سے نکل کے باگن نے اس کی پتنی کے اوپر حملہ کر دیا اور اسے گھسیٹ کے جنگل کی طرف لے جانے لگی یہ دیکھ کے اس عورت کی چھوٹی بہن نے اتنی جور سے چیخ ہماری کی ہمیشہ کیلئے اس کی آواز چلی گئی وہ لڑکی بھی اب کوربیٹ صاحب کے پاس آئی ہوئی تھی اور پیروں میں پڑھ کے بول تو کچھ پانی نہیں رہی تھی لیکن مانو بول رہی ہو کہ اس باگن سے ہمیں نجات دلائے جائے اور جیسے کہہ رہی ہو کہ اس کی بہن کا بتلا لیا جائے کوربیٹ صاحب نے لگ بک تین دنوں تک اس جنگل میں اس باگن کی تلاش جاری رکھی ایک ایسا کہا جاتا ہے کہ آدم کو اور بھاگ جب کسی جگہ پہ ایک شکار کر لیتا ہے تو پھر اس سے کوسو دور جا کے دوسرا شکار کرتا ہے وہ باگن یہاں سے جا چکی تھی کوربیٹ صاحب نے اس عورت کی ہڈیوں کو اکھٹا کیا اور اس کی انتیسٹی کے لئے گاؤں والوں کو دے دیا اس کے بعد انہوں نے دھونا کورٹ سے چمپاوت کی طرف پیدل ہی مارچ کر دیا کوربیٹ صاحب کے ساتھ شروعات میں لگ بک چھے لوگ تھے لیکن دھیرے دھیرے کر کے لگ بک تیس لوگ ان کی ٹولی میں شامل ہو گئے چمپاوت میں کوربیٹ صاحب کے رہنے کا انتظام وہاں کے ڈاک بنگلے میں کیا گیا تھا اس ڈاک بنگلے میں ان سے ملنے کے لئے وہاں کا تحصیل دار آیا اس تحصیل دار نے کوربیٹ صاحب کو اس ڈاک بنگلے سے دوسرے ڈاک بنگلے میں جاننے کی صلاح دی انہوں نے بتایا کہ اس ڈاک بنگلے میں اکثر باغ آتے ہیں تب ہی انہیں دور سے ایک آدمی ان کی طرف بھاگ کے آتا ہوا نظر آیا کوربیٹ صاحب سمجھ گئے تھے کہ یہ آدمی کوئی نہ کوئی خبر لے کے آیا ہے وہ آدمی بھاگتے ہوئے کوربیٹ صاحب کے پاس آیا اور ہافتے ہوئے بولا پاس ہی کے گاؤں میں ایک ٹائگرس نے گاؤں کی سترہ سال کی ایک لڑکی کو اپنا شکار بنا لیا ہے وہ لڑکی گاؤں کی ہی پندرہ سولہ عورتوں کے ساتھ جنگل سے لکڑیا بیننے کے لئے گئی تھی تب ٹائگرس نے اس کے اوپر حملہ کیا اور اسے گھسیٹ کے جنگل کی طرف لے گئی جب کوربیٹ صاحب اس آدمی کے ساتھ اس گھٹنا ستل پر پہنچے جہاں پہ اس باگین نے اس لڑکی کا شکار کیا تھا باگین دوارہ اس لڑکی کو گھسیٹے جانے کے نشان ملے ان نشانوں کو فولو کرتے کرتے کوربیٹ صاحب آگے چلتے رہے تھوڑی دور پر اس لڑکی کے فٹے ہوئے کپڑے اور اس کے گلے کی مالہ ملی کچھ قدم آگے چلنے کے بعد انہیں راستے میں کندے پہ بندوق ٹائگے ایک آدمی کھڑا دکھائی دیا پوچھے جانے پہ اس آدمی نے بتایا کہ اسے تحصیل دار نے بھیجا ہے کوربیٹ صاحب کے ساتھ دینے کے لئے کوربیٹ صاحب نے وقت کی نجاکت سمجھتے ہوئے اس انسان سے بحث کرنے کی بجائے اسے اپنے ساتھ آگے چلنے کے لئے بولا اور آگے چلتے چلتے ہوئے قریب پانچ سو سے سات سو میٹر آگے چلنے کے بعد کوربیٹ صاحب نے محسوس کیا کہ ان کے ساتھ چل رہا ہو ہے انسان جسے تحصیل دار نے کوربیٹ صاحب کی مدد کے لئے بھیجا تھا در سے کام پر رہا ہے اس کو اس حالت میں دیکھ کے کوربیٹ صاحب نے اسے ایک بڑی سی چٹان تھی اس پہ جا کے بیٹھنے کے لئے بولا اور اس کا انتظار کرنے کے لئے بولا خون کے دبو کا پیچھا کرتے کرتے کوربیٹ صاحب آگے بڑھ گئے تھوڑی آگے جانے کے بعد انہیں زمین پہ بہت بڑی ماترہ میں خون گرہ ہو دکھائی دیا کوربیٹ صاحب کو معلوم تھا کہ باگین آس پاس ہی ہے کچھ دور آگے چلنے کے بعد کوربیٹ صاحب کو اس لڑکی کا ایک کٹا ہوا پیر ملا اس پیر کو دیکھ کے انہیں ایسا لگا کہ بڑی صفائی سے کٹا ہو جیسے کسی آری سے اس پیر کو کٹیا لگ کیا ہو کوربیٹ صاحب کو احساس ہوا کہ وہ بڑے خطرے میں ہیں ان کی سکس سنس تھی باگین ان پہ حملہ کرنے والی ہے یہ کہ انہوں نے تب ہی اپنے کندے سے بندگ اتاری اور اوپر چٹان کی طرف تان دی تب ہی اس چٹان سے کچھ پتھر لڑکتوئے نیچے آئے اور کوربیٹ صاحب نے دیکھا کہ باگین ان کے اوپر گھات لگا کے حملہ کرنے کی فراغ میں تھی تب ہی کوربیٹ صاحب نے اس کی طرف فائر کر دیا لیکن نشانہ چھوک گیا اور بندگ کی آواز سن کے وہ باگین جنگل کی طرف بھاگ گئی اس کے بعد کوربیٹ صاحب نے اس ٹائگرس کا لگ بگ چار گھنٹے تک پیچھا کیا ٹائگرس کو معلوم تھا کہ اس کا پیچھا کیا جا رہا ہے اور اس بات سے وہ اتنا جدہ گصے میں تھی کہ وہ بار بار گرہ رہی تھی اب دیرے دیرے اندھیرہ ہونے لگا تھا کوربیٹ صاحب نے بھی واپس گاؤں میں جانا اچیت سمجھا جنگل سے واپس آتے ہوئے کوربیٹ صاحب نے راستے سے اس لڑکی کا پیر اٹھایا اور وہیں پہ گڑا خود کے اسے دفنا دیا اور اس چٹان پہ بیٹھے تحصیل دار دوارہ بھیجے اس آدمی کو اپنے ساتھ لیا اور واپس ڈاک بنگلے پہ آگئے اگلی صبح کوربیٹ صاحب نے اس جگہ کا معاینہ کیا انہوں نے دیکھا کہ جہاں پہ اس باگین نے اس لڑکی کا شکار کیا تھا وہ ایک گھاٹی نمہ جگہ تھی وہ جگہ پتھریلی تھی اور اسے گاؤں سے ایک سنکرہ راستہ جوڑتا تھا جو پتھریلہ تھا کوربیٹ صاحب نے اس تحصیل دار کو لوگوں کو اکھٹا کرنے کے لیے اور ایک بیٹ مارچ کرنے کے لیے بولا تحصیل دار کے کہنے پہ لگ بگ تین سو لوگوں کا دل دھول نگاڑے اور ہتھیاروں کے ساتھ اس جگہ پہ اکھٹا ہو گیا کوربیٹ صاحب نے ان لوگوں کو پنگتی بدھ ہو کے اس باگین کو خدیڑنے کی بات گئی اور جس طرف اس باگین کو خدیڑا جانا تھا وہاں پہ ایک گھاس کے جھرمٹ میں کوربیٹ صاحب چھپ گئے پاس میں ہی ایک پیڑ پر تحصیل دار اپنی بندوق کے ساتھ چڑھ گئے لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا دھول بجانے شروع کرے تھالیا بجانی شروع کری اور اسی آواز سے پریشان ہو کے باگین گھاس کے جھنڈ سے نکلی اور سنکر راستے سے ہوتے ہوئے کوربیٹ صاحب کی طرف بڑی ٹائگرس کو کوربیٹ صاحب کی طرف آتا دیکھ کے پیڑ پہ بیٹھے تحصیل دار نے فائر کر دیا لیکن ان کا نشانہ چھوک گیا جلدی جلدی میں کوربیٹ صاحب نے بھی فائر کر دیا لیکن وہ گولی اس ٹائگرس کو لگی یا نہ لگی اس کے بارے میں کوربیٹ صاحب بھی دویدہ میں تھے گولی کے آواز سنکے وہ باگین واپس ان لوگوں کی طرف بڑی شور مچاتے ہوئے اسے خدیڑ رہے تھے لیکن پھر لوگوں نے فائر کے آواز سنی اور انہیں لگا کہ باگین کو مار دیا گیا ہے اسی کے ساتھ ان لوگوں نے فائر کرنے شروع کر دیئے اب اگدم سے شور اور فائر کے آواز سنکے باگین پلٹی اور واپس سے کوربیٹ صاحب کی طرف بڑی باگین کو واپس سے اپنی طرف آتا دیکھ کے فائر کر دیا گولی باگین کے کندے پہ لگی اسی کے ساتھ کوربیٹ صاحب نے دوسرا فائر کر دیا جو باگین کے پیٹ پہ لگی گولی لگنے کے ساتھ باگین اور بھی کھنکار ہو گئی تھی اور دہار دہار کے کوربیٹ صاحب کی طرف بڑھ رہی تھی اپنی طرف آتا دیکھ کے کوربیٹ صاحب کو یقین ہو گیا تھا کہ اب یہ باگین ان کو نہیں چھوڑے گی اور جب تک کوربیٹ صاحب اس بندوق کو دوبارہ سے لوڑ کرتے یہ باگین ان کے ٹکڑے کر سکتی تھی ایسا دیکھ کے کوربیٹ صاحب نے جور سے تحصیل دار کا آواز ماری اس کی بندوق فیکنے کے لئے لیکن شور اتنا زیادہ ہو رہا تھا کہ تحصیل دار کوربیٹ صاحب کی آواز نہیں سن پائے گصے میں گرراتی اور لڑکھڑاتی باگین کو اپنی طرف آتا دیکھ کے کوربیٹ صاحب اس گھاس کے چھرمٹ سے باہر نکلتے ہیں اور دوڑ لگاتے ہیں تحصیل دار کی طرف جو ایک پیڑ کے اوپر چڑھ کے بیٹھے تھے اپنی طرف کوربیٹ صاحب کو آتا دیکھ کے تحصیل دار سب ماجرہ سمجھ جاتے ہیں اور اپنی رائفل کوربیٹ صاحب کی طرف اچھال دیتے ہیں اسی کے ساتھ وہ ٹائگرس ایک چھلانگ مارتی ہے کوربیٹ صاحب کو اپنا شکار بنانے کے لئے اور کوربیٹ صاحب کی تیار تھے فائر کرنے کے لئے اس باگین نے چھلانگ ماری اور ادھر کوربیٹ صاحب نے اپنی رائفل سے فائر کر دیا اس باگین کی طرف اس آخری گولی نے اپنا کام بکھو بھی کیا اور اس طرح اس چمپاوت کی آدم کھور کانت ہوا اگلی صبح اس باگین کے شو کا نرکشن کرنے پر کوربیٹ صاحب نے پایا کہ اس باگین کے دائیں طرف کے اوپر اور نیچے کے دونوں کینائن ٹوٹے ہوئے تھے انہوں نے انوان لگایا کہ یہ کینائن دانت کسی شکاری کی گولی کے دوارہ ٹوٹے ہوں گے جس کی وجہ سے اور انسانوں کا اپنا شکار بنانے لگ گئی لگ بگ آٹھ سالوں تک نپال اور کماؤ کے علاقوں میں چار سو چھتیس سے زیادہ لوگوں کا اپنا نوالہ بنانے کے بعد جم کوربیٹ صاحب دوارہ اس باگین کا انت کیا گیا اس کے بعد سر جیمس انڈرسن کوربیٹ نے اور بھی بہت سارے مینیٹر ٹائگرز اور لیپرڈز کا شکار کر گئے لوگوں کو ان مینیٹر ٹائگرز اور لیپرڈز کے آتنک سے مقتی دلائی نجات دلائی فرنس اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو یہ پریزنٹیشن اچھا لگا ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کرنا اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا تو فرنس ملتے ہیں جلدی کسی نئی کہانی کے ساتھ یا کسی نئی ڈریو میں یا پھر کسی نئی جنگل سفاری میں